اسلام علیکم دوستو آج ہم پھر ایک ٹاپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم اپیسوڈ 5 کی بات کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا نیکس اپیسوڈ ہوگا کہ احمد نے ماہر سے سوال کیا کہ اب چونکہ عیدالحضا میں چند ماہ رہ کے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بکریاں خریدنے کی بجائے میں مناسب قد اور وزن کے بکرے اپنے بجڑ کے مطابق لے آؤں اور عید قربان پر ان کو سیل کر دوں جس سے کم وقت میں منافع حاصل ہو جائے گا عید قربان دوہدہ اٹھارہ میں کم از کم چار مہینے کا وقت رہ گیا ہے دوست سوچتے ہیں کیوں نہ بقاعدہ فارم بنانے سے پہلے عید قربان کے لئے بکرے تیار کر جائیں اس سلسلے میں یہ ویڈیو شامل کی گئی ہے آپ ساڑھے آٹھ ماہ کا جانور منڈی سے لائیں گے دس ماہ کا لے لیں گیارہ ماہ کا لے لیں زیادہ کوشش کریں بارہ ماہ کا یا گیارہ ماہ کا جانور مل دے آپ کو اور ان کو اچھی کھراک چارہ دے کر فروت کریں گے تو منافع حاصل ہوگا عید کے لئے بکرے پالنے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب آپ کو ونڈا زیادہ کھلانا پڑے گا تاکہ جانور وزن قد زیادہ کریں مارکٹ میں ایسے جانور جن کی عمر کنفرم ساڑھے آٹھ ماہ سے اوپر ہو کم از کم پندرہ ہزار سے بیس ہزار سے کم نہیں ملے گا اور ایک جانور ایک جن میں ہنڈر گرام سے پائی ہنڈر گرام ونڈا خائے گا بڑا جانور زیادہ ونڈا خائے گا جس سے اخراجات بڑھیں گے عید قربان کے لئے کم از کم دس بکرے ضرور لیں کیونکہ اس سے کم رکھنے میں لیبر خورات ویاد مل کر کافی مہنگا کام ہوگا اگر آپ دس عدد بکرے لیتے ہیں تو میرے خیال میں ساڑھے آٹھ ماہ یا نو ماہ کی عمر کا بکرہ آپ نے لازمی لینا ہے کوشش کر رہے ہیں اسے اوپر ہی لیں کیونکہ اس سے کم عمر کا بکرہ عید پر نہیں لگے گا اگر آپ نے یہ بکرے مقامی منڈیوں سے لینے ہیں تو ریٹ پر بہت زیادہ سودے واضی کرنا ہوگی قربانی کی جو شرائط ہے ان کے مطابق بکرے خریدنے ہوں گے اچھی نسل کا بکرہ بیتل میرے خیال میں ہے کم از کم پندرہ ہزار سے شروع ہوگا کیونکہ اب منڈی والے بھی بڑے کھوچل ہو گئے ہیں اور وہ بھی اچھی خاصی قیمت مانگتے ہیں فرض کریں آپ کو نو ماہ کا بکرہ قرائس میں پندرہ ہزار پانسو کا ملتا ہے تو دس عدد بکروں کی قیمت ایک لاکھ پچپنہ ہزار تو ایک لاکھ پچپنہ ہزار کہ آپ صرف جانور خرید کر لائے ہیں اس کے بعد ڈی وارمنگ اور افاسی ٹکا جات کا خرچہ بیمار جانور کا خرچہ ونڈے کا خرچہ چارے کا خرچہ اگر بندہ رکھتے ہیں تو اس کی تنخواہ وغیرہ اپنے دیرے پر جانوروں کی کھڑڑیاں اور دوسرا سمان وغیرہ اور اس کے علاوہ اندیکھے خراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایدے قربان کے لئے جانور عام طور پر ہزار پی فی کلو کے حساب سے فروک ہوتا ہے اس میں جانور کا وزن قد اور خوبصورتی شامل ہے اگر آپ کا جانور بارہ ماہ کی عمر کم از کم چالیس کلو وزن کرتا ہے تو وہ چالیس دار کا سیل ہو سکتا ہے یہ بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر لکھا جا رہے ہیں اگر اس سے زیادہ وزن کرتا ہے تو آپ بہتر منافع میں ہیں بارہ ماہ کے جانور کو چالیس کلو کا لازمی طور پر ہونا چاہیے اگر بارہ ماہ کی عمر کا جانور چالیس کلو کا نہیں ہوتا تو لازمی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کی ہے ایدے قربان دوستہ ٹھارہ کے لئے جو دوست ابھی منڈی سے بکڑے لے کر ان کو فربا کر کے فروت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اگر وہ نہ تجربہ کہا رہے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں چالیس کلو سے کم وزن کا جانور آپ کو اچھا منافع نہیں دے گا اچھا منافع سے مراد اگر آپ نے نو ماہ کا جانور پندرہ ہزار کا خرید جا ہے تو اس میں چالیس فیصد یعنی چھے ہزار روپے پالنے کے اخراجات تین ماہ کے شامل کر لیں تو یہ اکیس ہزار روپے کا پڑے گا اب ساٹھ فیصد یعنی نو ہزار روپے اور شامل کر لیں تو اس کو تیس ہزار روپے کا کم از کم سیل ہونا ضروری ہے تیس ہزار میں فروت ہونے کی صورت میں نو ہزار روپے فیصد جانور آپ کو فائدہ ہوگا اب آپ کے پاس دس جانور ہیں ان پر آپ کے مکمل اخراجات دو لاکھ دس ہزار یعنی آئیں گے ان کو آپ نے لازمی تین لاکھ میں سیل کرنا ہے اور ہر جانور کا وزن کم از کم چالیس کلو ضرور ہونا چاہیے ورنہ آپ کو نقصان میں ہوں گے سب سے زیادہ خرچہ ونڈا کا ہوتا ہے جو کہ اندازن کے طور پر ساٹھ سے ستر پہ فیئی کلو پڑتا ہے اب آپ اس کا ساپ خود لگائیں کہ فی جانور سو گرام ونڈے سے شروع ہو کر پانسو گرام ونڈے تک جائے گا اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک جانور نوے دنوں میں پنتالیس کلو گرام ونڈا استعمال کرتا ہے جس کی قیمت ساٹھ پہ فی کلو کے حساب سے بائیس سو پچاس رفے بنتی ہے دس جانور چار سو پچاس کلو گرام ونڈا نوے دنوں میں کھائیں گے جن کی قیمت بائیس دار پانس رفے بنتی ہے یعنی ساٹھ زرب چار سو پچاس رفے تو یہ بائیس دار پانس رفے بنتی ہے اگر دس جانور ہیں تو تین ماہ کا ونڈا بائیس دار پانسو پچاس رفے کا بنے گا شروع میں ونڈے کے اخراجات کم ہوں گے جون جون مقدار بڑھتی جائے گی ونڈے کے اخراجات بڑھتے جائیں گے قربانی کے جانور کو ونڈا کھلانا موٹا کیا جاتا ہے چارہ ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے تمام باتیں بہت ہی مطاعت ہو کر بتا رہا ہوں پھر بھی اگر اس میں گلتی ہو تو درست فرما دیں تاکہ دوستوں کو درست معلومات مل سکیں میری نیکس پوسٹ جو ہوگی نا اس کا یہ فارم کے لئے منڈی سے جانور کھلانے کا فن اور قربانی کے لئے بکرے فروا یا موٹا کرنے کا طریقہ کار ہے میرے چینل کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈس ایب اور فیس بک پر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ آپ معلوماتی ویڈیوز کو امیس نہ کر دیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی